ویلکم ڈیئر آکا اٹس آج ہم دیکھنے والے ہیں ایک سچی گھٹا پر آدھاری تیک ساؤتھ مووی 2018 مووی کی شروعات میں ہمیں 1924 کے کیرلا میں آئے نیچور ڈیزاسٹر کے بارے میں بتایا جاتا ہے جس وجہ سے کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ ڈیزاسٹر ایک ندی کی وجہ سے آیا تھا تو کسی کا ماننا تھا کہ یہ ڈیم کی لیکیج کی وجہ سے آیا حالانکہ لوگوں کو ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ پرزنٹ ٹائم میں اس طرح کا ڈیزاسٹر ہونا ناممکن ہے کیونکہ کیرلا میں اب انفرسٹرکچر کافی گروہ ہو گیا ہے ویل اسی جانکاری کے ساتھ پرزنٹ ٹائم میں مووی کی شروعات ہوتی ہے یعنی کہ سال 2018 میں جہاں مانوپ نام کے ایک نوجوان کو دیکھتے ہیں جو اپنے پولیس ویریفیکیشن کے لئے بار بار پولیس اسٹیشن کے چکر لگا رہا ہے تانکہ ویریفیکیشن کمپلیٹ ہو جانے کے بعد وہ جلد سے جلد ممبئی میں کام کرنے کے لئے چلا جائے لیکن پولیس والا اسے کہتا ہے کہ یہ پولیس کا کام ہے اس میں وقت تو لگتا ہی ہے یہ تمہاری کوئی ملیٹری نہیں ہے جہاں تم نقلی میڈیکل سرٹیفیکٹ دکھا کر ملیٹری کی نوکری چھوڑ سکو دراصل پولیس والوں نے انوپ سے ایسا اسی لئے کہا کیونکہ انوپ نے آرمی کی نوکری چھوڑ دی تھی اور اب وہ دوبائی میں کام کرنے کے لئے جانا چاہتا ہے اب انوپ کے پاس اور کوئی دوسرا کام نہ ہونے کی وجہ سے وہ گاؤں میں ہی موجود ایک اندھے انسان کے دکان میں اس کی مدد کرنے کے لئے اکثر جائے کرتا ہے اور اس کے دکان کے کام بھی کر لیا کرتا ہے اب اسی دکان سے انوپ اپنے دوست رمیش کو ایک وائس نوٹ بھیستا ہے دراصل رمیش دوبائی میں ایک بہت اونچی پوسٹ پر جاپ کرتا ہے اس لئے انوپ اس کو میسج کرتا ہے کہ رمیش بھائی ہمارے لئے بھی جلد سے جلد ویزا کا انتظام کیجئے دراصل رمیش کچھ مہنوں سے دوبائی میں ہی رہتا ہے اور اب گھر پر اس کی پتنی بھی پلیگنٹ ہے اس وجہ سے اس کے اور اس کی پتنی میں اکثر انبن ہوتی رہتی ہے اور اب تو بات ڈائیورس تک چلی گئی ہے اس لئے رمیش کا سسور رمیش کو فون پر وارننگ دیتا ہے اگر تم جلد سے جلد واپس نہیں آئے تو ڈائیورس ہونا تو تہا ہے رمیش بھی کئی دنوں سے اپنے گھر واپس جانا چاہتا ہے لیکن کام کی وجہ سے اس کو چھٹی نہیں مل رہی ہوتی ہے لیکن رمیش کی یہ تکلیف کو دیکھ کر اسی کے ساتھ کام کرنے والا اس کا دوست اسے چھٹی دلانے میں مدد کرتا ہے جس وجہ سے وہ اگلے مہنے اپنے گھر واپس آ جائے اس کے بعد ہمیں سیتوپتی نام کے ایک ٹرک ڈرائیور کو دکھا جاتا ہے جو کی کرناٹا کے ایک گاؤں میں ہی رہتا ہے اور جب وہ ٹرک سے اپنے گھر جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں کھڑی ایک گاڑی کا وہ گلاس توڑ دیتا ہے اور ایک گاڑی ایک نورہ نام کی ریپورٹر کی ہوتی ہے اور جب ریپورٹر یہ دیکھ کر اپنے کار سے سیتوپتی کے ٹرک کا پیچھا کرتی ہے اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو الٹر سیتوپتی اس سے کہتا ہے کہ یہ میرا علاقہ ہے تمہارا کیرلا نہیں جہاں تم چاہے اپنے گاڑی کھڑی کرو اور اس سے ہمیں سا پتا چل جاتا ہے کہ سیتوپتی ایک بہوتی گھمنڈی اور غصیل کسمک آدمی ہے خیرہ وہ آگے ہم دیکھتے ہیں نکسن کو جس کا ڈریم ہے بہت بڑا موڈل بننا اور ساتھ ہی وہ ایک امیر باپ کی بیٹی سے لب ریلیشن بھی رکھتا ہے جبکہ نکسن کی فیملی مچھلی کو پکڑ کر اسے بیچنے کے دھندے میں جڑی ہوئی ہوتی ہے اب یہاں سے سین شپٹ ہوتا ہے نکسن کی پتا منہور اور بھائی وینسٹن پر جو سمدر کی توفانی لہروں میں فنسے تین لوگوں کی جان بڑی ہی بہت دوری سے بچاتے ہیں ویلیسی کے ساتھ ہمیں نورا کو دکھا جاتا ہے جو 26 ساتھ سے بند ڈیم کے دروازے کی کھلنے کی نیوز کور کر رہی ہوتی ہے دراصل اس سال بارش کچھ زیادہ ہی ہو گئی تھی اس لئے 26 سال کے بعد ان دروازوں کو کھولا جا رہا ہے اب کہانی شپٹ ہوتی ہے دو ہفتے پہلے جہاں ڈیلی سے ایک نئی سکول ٹیچر منجو کی اسی گاؤں میں پوسٹنگ ہوتی ہے جہاں پر انوپ رہا کرتا ہے لیکن انوپ منجو کو ایک سپیشل آفیسر سمجھتا ہے جو اس کے بارے میں انویسٹگیشن کرنے کے لئے وہاں پر آئی ہوئی ہے بہل اسی کے ساتھ سین شپٹ ہوتا ہے جہاں ہم نکسن کی فیملی کو دیکھتے ہیں اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ نکسن اور اس کے بھائی ونسٹن کے ریلیشن اتنے اچھے بھی نہیں ہے اتنے کی ہونے چاہیے کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے سیدھے مو تک بات نہیں کرتے اس لئے نکسن اپنے پتا منور اور بھاوی کو اپنی گل فرنڈ کے بارے میں سب کوچھ بتا دیتا ہے اور اسی کے ساتھ اگلے دن نکسن اور اس کی پوری فیملی نکسن کی گل فرنڈ کے گھر اس کے پتا سے شادی کی بات کرنے کے لئے پہنچ جاتے ہیں لیکن لڑکی کے پتا کو اپنی رہیزی کا بہت غرور ہوتا ہے اس لئے وہ نکسن اور اس کے پریوار کی بہت بیزتی کرتا ہے اور ان کے چھوٹے موٹے دھندے کو بھی بہت بورا بھلا کہتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نکل جاؤ یہاں سے اب یہاں منجو کو یہ بات پتا چل چکی ہے کہ انوپ اس کو کوئی انویسٹیگیٹیو آفیسر سمجھ رہا ہے اس لئے وہ انوپ سے کہتی ہے کہ میں کوئی سپیشل آفیسر نہیں ہوں اور ویسے بھی تم نے آرمی کی جوب کی چھوڑی انوپ کہتا ہے کہ پہلے تو میرے اندر بہت دیش بھکتی تھی لیکن جب میں نے اپنے دوست ساتھیوں کو مرتے ہوئے دیکھا تب مجھے پتا چلا کہ آرمی کی جوب میں کتنی پرابلم ہوتی ہے اب ان دونوں کی باتوں سے ان کی دوستی بھی ہو جاتی ہے اور دھیرے دھیری یہ دوستی پیار میں بدل جاتی ہے اور ان کے پریوار کے دورہ انوپ اور منجو کی سگائی کی بھی تاریخ پکی کر دی جاتی ہے کس دنوں کے بعد ڈیم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس وجہ سے پورے گاؤں میں اسی کے بارے میں بات چیت تل رہی ہوتی ہے اب ایک دن انوپ کے دوست رمیش کی ماں کا پیر فون پر بات کرتے ہوئے فسل جاتا ہے اور اس کو چوٹ بھی لگتی ہے دوسری اور تمیل لادو میں ہمیں سیتو پتی کے گھر کا سین دکھا جاتا ہے جہاں پر اس کا مالک اسے کچھ سامان کیرلا پہنچانے کے لئے کہتا ہے دراصل یہ سامان وہاں کے ایک فیکٹری کو اڑانے کے لئے بھیجا جا رہا ہے اور سیتو پتی کو بھی کیرلا کے لوگوں سے بہت نفرت ہوتی ہے اس لئے وہ اس کام کو کرنے کے لئے بان جاتا ہے دوسری اور کیرلا میں بھڑتے ہوئے پانی کو دیکھ کر انوپ جا کر کچھ پائپس لے کر آتا ہے اور ان سے ایک نو بناتا ہے تاں کہ اگر کوئی انہو نہیں ہوتی ہے تو اس کے ذریعے وہ لوگوں کی مدد کر سکے اور اس کام میں اس کا دوست اس کی مدد کرتا ہے جو کی اور کوئی نہیں بلکہ نکسن کی گل فرنڈ کا بھائی ہوتا ہے دوسری اور امیش بھی اپنی ماں کے خبر سن کر کوچی کے لئے نکل جاتا ہے لیکن بارش اتنی ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کے پلین کو کوچی کے جگہ کوئی بطور میں لینڈ کیا جاتا ہے اس لئے وہ آگے کا سفر اب ٹرین سے کرتا ہے دوسری اور نکسن کی فیملی ریسکیو کیم میں جانے کے لئے پیکنگ کر رہی ہوتی ہے کیونکہ نکسن کا گھر سمودر کے بہت نزدیک ہے اس وجہ سے بارش کے دنوں میں اس کے گھر میں بہت پانی گھسنے کی چانسز بڑھ جاتے ہیں لیکن نکسن کو تو اس بات کی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی وہ اپنے پتا سے کہتا ہے کہ میں کوچی اپنے دوست کے گھر فوٹو شوٹ کروانے کے لئے جا رہا ہوں اب اس وجہ سے نکسن کی پتا بہت غصہ ہو جاتے ہیں کس کو دیکھو اس کو اس سمیں فوٹو شوٹ کی پڑی ہوئی ہے دوسری اور ہمیں کیرلا کے سی ایم کو دکھا جاتا ہے جو میٹنگ میں اپنے ٹیم کو بتاتے ہیں کہ لوگوں کو کسی بھی طرح کی حانی نہ ہو اس طرح سے جلد سے جلد کوئی ایکشن لینا ہوگا اب ہمیں شاجی نام کے ایک شخص کو دکھا جاتا ہے جو ریسکیو ڈیپارٹمنٹ میں جاپ کرتا ہے شاجی کی فیملی انپ کے گاؤں میں ہی رہا کرتی ہے اب شاجی یہاں پر اپنی ریسکیو سینٹر کی ٹیم کو ایک سجیشن دیتا ہے کہ اگر ہم ویٹس اپ کے ذریعے لوگوں سے مدد مانگے تو لوگ ضرور مدد کریں گے کیونکہ ہمارے پاس ریسکیو کرنے والوں کی بہت کمی ہے شاجی کا پلان کامیام ہو جاتا ہے دیکھتے دیکھتے دھیر سارے لوگ ان کی مدد کرنے کے لئے پہنچ جاتے ہیں دوسری اور نکسن جب کوچی اپنے دوست کے گھر پہنچتا ہے تو نکسن کے دوست کا بیٹا اس سے کہتا ہے کہ پاپا گھر پر نہیں ہے اور موہ پر دروازہ بند کر کے وہ گھر چلا جاتا ہے دوسری اور سیتوپتی بھی ان ٹرکس میں سبھی ایکسپوزیس کو لے کر کیرلا کے لئے نکل جاتا ہے اس ٹرک میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں اور دوائیاں بھی رکھی ہوئی ہیں تاں کی کسی کو کوئی شک نہ ہو اور سیتوپتی اپنے ٹرک پر کیرلا فوڈ ریلیف کا بینر لگا دیتا ہے تاں کی پولیس والے اس کو راستے میں پکڑے نہ اب دوسری اور انپ لوگوں کو سوکش جگہ پہنچانے کا کام کر رہا ہے تب یہ نکسر کی گل فرینڈ کا پیتا اپنے بیٹے کو کال کر کے گھر پر بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں اپنے گھر کا سامان اوپر رکھنا ہے تو جلدی گھر آ جا لیکن اس کا بیٹا کہتا ہے کہ ہمیں بھی کیمپ میں چلنا ہوگا ہمارے گھر میں بھی تو پانی بھر جائے گا لیکن اس کا پیتا کہتا ہے کہ بیٹا تیرے باپ نے اتنا بڑا گھر کیا کیمپ میں رہنے کے لئے بنایا دوسری اور ریلوے ٹرک پر پہاڑ گرنے کی وجہ سے سب ہی ریلو کی ٹرانسپورٹیشن بند کر دی جاتی ہے جس وجہ سے رمیش بھی اب اپنے گاؤں نہیں پہنچ پاتا اس لئے اب وہ بائی روڈ آنے کا فیصلہ کرتا ہے راستے میں وہ بہت سی گاڑیوں کو رکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کوئی بھی اس کے لئے نہیں رکتا لیکن وہ بڑی مشکل سے سیدو پتے کی گاڑی کو روک دیتا ہے اور اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کے بارے میں بتا کر وہ ٹرک میں بیٹھ جاتا ہے اب گاؤں میں انوپ اپنے پلاسٹک بورٹ سے جتنا ہو سکے اتنے لوگوں کو ریسکیو کر کے کیم میں پہنچ جاتا ہے جن میں بچے بوڑھے اور پرگرینٹ عورت بھی شامل ہوتی ہیں لیکن تب ہی ایک اور انہونی ہو جاتی ہے ڈیم کے گیٹ میں ایک بہت بڑا پیڑ پھنس جاتا ہے جس وجہ سے پانی جانے کے لئے جگہیں نہیں ہوتی اور سارا کا سارا پانی گاؤں کے طرف آنے لگتا ہے گاؤں میں پانی کا بڑھتا ہے باستر کو دیکھ کر منوور اپنی کمیونٹی والوں سے کہتا ہے کہ ہمیں گاؤں والوں کی مدد کرنی چاہیے اور پھر سب ہی اپنی ناؤں لے کر گاؤں میں بچانے کے لئے اپنی جان لگا دیتے ہیں اب نکسن بھی اپنے گاؤں واپس آ چکا ہے اور وہ بھی لوگوں کو بچانے میں اپنا پورا یوگدان دیتا ہے دوسری اور رمیش اور سیتوپتی کچھ دوری پر جا کر ایک ہوتیل میں کھانا کھانے کے لئے رکھتے ہیں اور اس ہوتیل میں ٹی وی پر کیرلا کی بھیانک حالت کو دکھا جاتا ہے جس کو دیکھ کر تو سیتوپتی کو اور بھی برا لگتا ہے اور وہ اپنے ٹرک سے سب ہی ایکسپوزیف کو نکال دیتا ہے یہاں گاؤں میں وہ اندھا انسان اپنے گھر کے دروازے میں بیٹھ کر مدد کا اندزار کر رہا ہوتا ہے کیونکہ بیچارے کو پانے کا کوئی اندازہ ہے ہی نہیں اسے لگ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کی مدد کرنے ضرور آئے گا اور کیونکہ اس کا گھر انچائی پہ ہے تو ابھی تک وہ بچا ہوا ہے دوسری اور شا جی کو جب گاؤں کے بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ وہاں پر ریسکو کرنے کے لئے ایک ہیلیکوپٹر بھیجتا ہے لیکن ہیلیکوپٹر میں سے کیمپ ٹھیک سے دکھائی نہیں دیتا تب ہی انروپ اپنے ہوششاری اور سمجھداری سے ہیلیکوپٹر میں سگنل بھیجتا ہے جس وجہ سے انہیں کیمپ کا پتا چل جاتا ہے اور وہ وہاں سے پرگنٹ عورت کو ریسکو کر لیتے ہیں دوسری اور رمیش جب سیتوپٹی کے ٹرک سے اتر کر جاہی رہا ہوتا ہے تب ہی پیچھے سے سیتوپٹی اسے آواز دے کر کہتا ہے کہ تمہاری یہ چیز اس ٹرک میں ہی تم بھول گئے ہو رمیش کہتا ہے کہ یہ تمہاری بیٹی کے لئے میں نے چھوڑ دیا ہے اور جب سیتوپٹی اس پیکٹ کو کھول کر دیکھتا ہے تو اس میں ایک چھوٹی گوڑیا ہوتی ہے جو رمیش نے اس کی بیٹے کے لئے دی ہے سیتوپٹی اپنی ماں اور بیٹی سے کبھی ٹھیک سے بات تک نہیں کیا کرتا تھا لیکن رمیش کے اس صبحوں کو دیکھ کر اسے اپنے آپ پر بہت افسوس ہوتا ہے اور وہ تب ہی اپنی ماں کو فون کرتا ہے اور ان کے حالچال پوچھتا ہے سیتوپٹی کی ماں اور بیٹی فون پر بات کر کے بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ سیتوپٹی نے کبھی ان سے سیدھے بات کی ہی نہیں دوسری اور ہمیں گاؤں میں فنسے ایک اور فیملی کو دیکھتے ہیں جس میں ورگیس نام کے شخص کا بیٹا منٹلی اور فیزیکلی بہت کمزور ہے اور اسی وجہ سے وہ وہاں سے نکل نہیں پاتے لیکن ورگیس جیسے گھر کا دروازہ کھولتا ہے تب ہی ان کے گھر پر پیٹ گرنے کی وجہ سے باہر جانے کا راستہ بھی بند ہو جاتا ہے دوسری اور دکھاتے ہیں تو نکسن بھی اپنے پتا کی طرح گاؤں کے لوگوں کو بچانے میں لگا ہوا ہے وہ ایک گھر کے پاس ایک لڑکی کو دیکھتا ہے اور اس کو بچانے کے لئے چلا جاتا ہے لیکن وہ لڑکی روتے میں بتاتی ہے کہ اس کے سارے ڈاکیومنٹس گھر میں پڑے ہوئے ہیں اور پانے کی وجہ سے وہ گھر میں جا نہیں سکتی ہے تب ہی نکسن بڑی بہت دوری سے اس لڑکی کی سارے ڈاکیومنٹس کو گھر سے باہر لے کے آتا ہے اور اس لڑکی کو بچا کر اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے یہاں انوب بھی ایک ایک کر کے سبھی لوگوں کو ریسکیو کیمپ میں لے کر جا رہا ہوتا ہے تب ہی اسے پتا چلتا ہے کہ کیمپ میں ورگز کی فیملی ہے ہی نہیں اس لئے وہ ورگز کی فیملی کو بچانے کے لئے نکل پڑتا ہے اور دوسری اور ورگز اپنے گھر کی چھت کو توڑ کر باہر نکلنے کا راستہ بنانے کی کوشش کرتا ہے لیکن دوسری طرف اسی بارڈ میں ایک اور انہونی ہو جاتی ہے نکسن کے پتا کے اوپر بارڈ کی وجہ سے ایک دیوار گڑتی ہے اور ان کی موت ہو جاتی ہے دوسری اور شاجی جب نیوز میں اپنا گھر کو بہاتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کے پیرو تلے زمین پھسل جاتی ہے کیونکہ بار بار کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ اپنی بیٹی اور بیوی سے کوئی کانٹیکٹ کرنا ہی پا رہا ہوتا ہے اب یہاں گاؤں میں نکسن اور ونسٹن کو ایک آدمی بتاتا ہے کہ اس کے بھائی کا گھر مٹی میں پوری طرح پھنس چکا ہے اور اس کے بھائی کی فیملی اسی گھر میں موجود ہے اب نکسن اور ونسٹن جو ابھی تک اپنے پتا کی موت کے غم میں ابرے نہیں تھے وہ اس فیملی کو بچانے کے نکل جاتے ہیں لیکن وہاں پر پہنچنے کے بعد انہیں کوئی دکھائی نہیں دیتا لیکن جب انہیں وہاں پر اس فیملی کے رونے کی آواز آتی ہے تو آخر کار وہ دونوں بھائی اس پریوار کو بچا ہی لیتے ہیں دوسری اور انوب بھی اب ورگس کے گھر پر پہنچ چکا ہے لیکن گھر قریب قریب پوری طرح سے پانی میں ڈوب چکا ہے لیکن وہاں پر ورگس اس کی پتنی اور اس کا بیٹا بڑی مشکل سے اندر سانس لے رہے ہوتے ہیں تب ہی ورگس کے بیٹے کی اوپر چھپکلی گر جاتی ہے جس وجہ سے وہ زور سے چلانے لگتا ہے اور یہ آواز انوب سن لیتا ہے پھر وہ ورگس کے چھت میں جا کر ان کو بچا لیتا ہے اور انہیں اپنے پلاسٹک پورٹ پر لے کے آتا ہے اسی دوران ورگس کے بیٹے کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے انوب اس کو سی پی آر دے کر پھر سے ہوش ملے کے آتا ہے اب انوب ورگس کی فیملی کو لے کر اسی اندھے انسان کے گھر کی طرف جاتا ہے جس کے دکان میں وہ اکثر جائے کرتا تھا تب ہی انوب کو وہ اندھے انسان بھی دکھائی دیتا ہے انوب اس اندھے انسان کو آواز دیتا ہے اور انوب کی آواز کو سن کر وہ اس کی طرح بڑھنے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر پانی گڑتا ہے لیکن اس کو بچانے کے لئے انوب بھی پانی میں چھلانگ لگا دیتا ہے اور بڑی مشکل سے اور بہادوری سے اسے پانی سے باہر نکال دیتا ہے لیکن خود پانی سے نکل نہیں پاتا اسی ایموشنل سین کے بعد ہمیں صبح کا وقت دکھا جاتا ہے جہاں پر اب لگ بھگ بارش ختم ہو چکی ہے اور پانی بھی کم ہو چکا ہے تب ہی شاجی اپنے گاؤں واپس جا کر ریسکیو کیم میں اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے لگتا ہے کافی ڈھونڈنے کے بعد بھی شاجی کو وہ دونوں ملتے نہیں تب ہی شاجی کو اس کی بیٹی کے آواز داتی ہے اور جا کر وہ اس کو گرے لگا لیتا ہے اور پھر اپنی بیٹی اور بیوی کو دیکھ کر شاجی کی جان میں جان آتی ہے اب دھیرے دھیرے حالت پھر سے نارمل ہو جاتے ہیں اور سبھی لوگ اپنی پرانی زندگی جینے لگتے ہیں منہور کے جانے کے بعد اب نکسن بھی اپنے بھائی وینسٹن کے ساتھ مچھلی پکڑنے کے دھندے میں لگ جاتا ہے اور حالی میں انہوں نے ایک نئی بوٹ بھی لی ہے وینسٹن اپنے بھائی کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی مالڈنگ کا کام بھی جاری رکھتا ہے اب ہمیں دکھا جاتا ہے انوب کی قبر کو جہاں پر وہی اندھا انسان بیٹھا ہوا ہے جس کی انوب نے جان بچائے تھی انوب بھی اسے بہت یاد کیا کرتی ہے کیونکہ آخر انوب اس کا سچا پیار جو تھا دراصل اس اندھے انسان کو بچاتے وقت انوب دو پتروں کے پیچھ پھنس گیا تھا جس وجہ سے وہ پانی سے باہر نکلنے میں کامیاب نہیں ہو پایا اور اس کی پانی میں ڈوب کر موت ہو گئی اسی لئے شاید بڑے بزرگ کہہ گئے ہیں اچھے لوگوں کو بھگوان جلد ہی اپنے پاس بلالیتے ہیں اور اسی ایموشنل سین کے ساتھ دوستوں یہ مووی ختم ہوتی ہے باقی اگر آپ کو اسٹوری اچھے لگی ہو ویڈیو اچھے لگی ہو ایکسپلینیشن اچھا لگا ہو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی and finally thanks for watching